شعور کی پہلی سات اپیسوڈ آپ نے جو دیکھی اس کے اندر آپ نے تاریخ کے بارے میں جانا ہم نے اپنا شعور کا جو سفر تھا وہ ساؤتھ ہنڈیا سے جنوبی ہندوستان سے شروع کیا اور جنوبی ہندوستان سے شروع کر کے ہمارا وہ سفر جو ہے وہ سکندر لودھی کی دلی سلطنت اور پھر ابراہیم لودھی کی دلی سلطنت اور پھر ہم نے جانا کہ کس طرح بابر نے فرغانہ وادی سے کوچھ کیا فرغانہ وادی جو تھی وہ اس وقت سینٹرل ایشن ریپبلکس آج کا جو ازبکستان ہے اس کا حصہ تھا اور اس وقت ازبکستان کا نام جو تھا وہ سمرکند تھا اور بابر نے وہاں سے کوچھ کر کے اور کابل میں اپنی حکمرانی قائم کی اور پھر اس کے بعد کابل سے بابر جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آیا اور ہندوستان میں آکے اس نے ابراہیم لودھی سے پانی پت کے مقام پہ جو جنگ جیتی اور پھر اس نے دلی کے اوپر اپنی سلطنت قائم کی شعور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کے تناظر میں میں ہسٹوریکل ریکارڈز جو ہیں ان کی چھان بین کرتے ہوئے آپ کے سامنے حقائق کو لے کر آ رہا ہوں میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ساتھی پروگرام شعور ہسٹوریکل چینل کروس روڈز پر آجا تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میں اپنی گزارش آپ سے کروں گا کیونکہ شعور کو مختلف لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں بھی انڈیا میں بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ تاریخ کو ہم آئینے کے طور پر لیں کیونکہ تاریخ ہی سے موجودہ حقیقت کے پسے منظر کو جانا چاہ سکتا ہے اور مستقبل کی راہ کا بھی تائین کیا چاہ سکتا ہے اپنی سیاسی شخصی سمادی جغرافیائی اور مذہبی وابستگی کو پسے بوش ڈال کے اس آئینے کو دیکھا جائے کیونکہ تاریخ کی بھی اپنی وابستگی ہوتی ہے جو کہ مورخ کے حالات سے منسلک ہوتی ہے ساتوے اپیسوڈ میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بابر جو ہے اس نے اپنا اپنی حکمرانی جو تھی وہ قائم کر لی تھی دلی پر بابر کی حکومت دستاد بیہار سے شروع ہو کر موجودہ مشرقی پنجاب سے لے کر مغربی پنجاب جس میں مشہور شہر پٹنا دیلی آگرا سیالکورٹ بھیرا لاہور تک شامل تھے اور بابر کی یہی حکومت جو تھی وہ افغانستان میں کندھار سے لے کر کامل تک قائم تھی بابر نے پشاور اور اس کے ملہکہ علاقوں میں براہ راست حکمرانی نہ کی تھی کیونکہ اس کو اس علاقے کی مضاہمت کا بخوبی علم تھا اور یہی وجہ ہے کہ بابر نے یوسف صحیح قبائل کے ساتھ اپنا ایک تعلق استعمار کر کے اس علاقے پر اپنا اثر تو قائم کیا لیکن حکمرانی نہ کی تو اب بابر جو ہے ایک انتہائی سہر انگیز حکمران تھا اور اس کی حکمرانی کو جو تھا وہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے قبول کیا تھا اچھا یہ چیز اب یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا ایک مت ہے یعنی کہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر مسلمان حکمران ادھر آئے تو انہوں نے صرف اور صرف تلوار کے زور کے اوپر اس خطے کے اوپر آ کر قبضہ کیا اس خطے پر حکمرانی کی دیکھیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر تلوار ایک ایڈ تھا ایک سپورٹ تھی جس کے ذریعے سے وہ آئے یہاں پر لیکن اگر حکمرانی کی بات کریں تو انہوں نے حکمرانی جو تھی وہ لوکلز کی ماونت کے ساتھ کی میں آپ کو مثال دیتے تھا اس میں مثال اس میں یہ ہے کہ اب دیکھئے یہاں پہ حکمرانی تھی سکندر خان لودھی تھی دلی کے اوپر اور سکندر خان لودھی اور اس کا باپ جو تھا بحلول خان لودھی اگر ان کو ہم دیکھیں تو انہوں نے ہندو اور مسلمان اس چیز کو سامنے نہ رکھتے ہوئے لوگوں کے اوپر ایک ایسی حکمرانی کی جو کہ کورسیو نہ تھی یعنی کہ زبردستی کی حکمرانی نہ تھی ان کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ٹریڈ یعنی تجارت اور اس کے علاوہ جو امور سلطنت تھے اس کے اندر جو وہاں کی ہندو پاپولیشن تھی ان کو بھی اپنے سامنے رکھا تھا بلکہ یہاں پہ ایک چیز بتانا بہت زیادہ ضروری ہے جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو بحیثیت تاریخ کے طالب علم کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اوپر اگر گوڈ گورننس یا ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول یہ جو تھا یہ مسلمان حکمرانوں نے قائم کیا گوڈ گورننس کے بہت سے پرنسپلز آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر لودھی نے اپنے زمانے میں جس طریقے سے اس نے ساری پاپولیشن کے لیے جو تھا اس نے فلائے آمہ کے کام کیے اسی طرح بحلول خان لودھی نے فلائے آمہ کے کام کیے اس نے جو تھا لوگوں کو اپنے جو تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کی لوکل پاپولیشن کے اوپر ان کے دلوں پر حکمرانی کی ان لوگوں نے اور اگر ہم ان کے دور سلطنت کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ تجارت کو فروغ ملا اچھا یہاں پر ایک چیز اور دیکھئے گا دیکھیں ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف واپس جانا ہوتا ہے یہ چیز ہم اپنے سامنے رکھیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل کی طرف واپس جانا ہوتا ہے تو یہاں پر جو زیادہ تر لوگوں کا زریعہ ماش تھا وہ زراد سے وابستہ تھا وہ ٹریڈ بھی کرتے تھے جو تجارت بھی کرتے تھے تو وہ ان پروڈکٹس کی کرتے تھے جن کا تعلق زراد سے ہوتا تھا وہ جو چیزیں اگاتے تھے وہ مختلف راستوں سے جو ہوتی تھی وہ ایون یورپ کی منڈیوں تک جائے کرتی تھی آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جنوبی ہندوستان کا جو مالہ بار کا علاقہ ہے وہاں سے جو تمام چیزیں جا رہی ہوتی تھی اس میں مسالہ جات لزبن کی پورٹس تک جاتا تھا یہ تمام جو چیزیں تھی جو جنوبی ہندوستان کا پورٹس تھا وہاں سے یہ چیزیں یورپ یعنی پرتگال کے اندر لزبن کے پورٹس تک جاتی تھی اور اگر ہم جنوبی ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ہندو حکمران تھا اور اس کا نام تھا وکرمن اور وکرمن کے بارے میں آپ نے یہ جانا کہ وکرمن جو تھا اس کے عرب تاجروں کے ساتھ بڑے اچھے روابت تھے وکرمن اور پرتگالیوں کے درمیان جنگ کی وجہ کیا بنی تھی جو جنگ کی وجہ بنی تھی آخر وکرمن نے پرتگالیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ ادھر تجارت کریں لیکن وہ پرتگالیوں کی ایک چیز اس کے اوپر تیار نہیں ہو رہا تھا اور وہ اس چیز پر تیار نہیں ہو رہا تھا کہ پرتگالیوں نے یہ کہہ دیا تھا پرتگالی کون تھا جا ویسکو ڈیگاما ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وکرمن کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ عرب تاجروں کو جو ہے ادھر سے بلکل بے دخل کر دو اور وکرمن اس چیز کے اوپر کتری طور پر تیار نہ تھا لزبن کے اوپر جب چیزیں آتی تھی جو سمان آتا تھا وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ عرب تاجر آخر کہاں سے لے کر آ رہے ہیں تو ویسکو ڈیگاما نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مالابار سے آ رہی ہیں مالابار کی جو کوشٹ ہیں وہاں سے آ رہی ہیں کوزی کھوڑ ان جگہوں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں سے آ رہی ہیں اور عرب تاجروں کا اس وقت یہاں پہ ایک انفولنس موجود تھا اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ دلی سلطنت پر دیکھیں دہلی کے اوپر جو تقریبا تقریبا تیرہ سو چودہ سو کلومیٹر دور تھا مالابار کے علاقے سے تو وہاں پہ اس وقت جو حکمرانی تھی وہ تھی سکندر خان لودی کی یہ میں پدلوی صدی کی بات کر رہا ہوں اور سکندر خان لودی کے بعد جو حکمرانی آتی ہے وہ آتی ہے ابراہیم خان لودی کے حوالے سے آپ نے یہ جانا تھا کہ ابراہیم خان لودی ایک کمزور حکمران کے طور پر آیا اچھا اس کی کمزور حکمرانی جو تھی اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنی ریاست پر جہاں پر سکندر لودی جو تھا وہ فلاہ کے کام کر رہا تھا ابراہیم لوڈی نے اپنے عوام کے اوپر جو لوگ تھے جن کے اوپر وہ حکمرانی کر رہا تھا اس نے ان پر مظالم دھانا شروع کر دی اور ابراہیم لوڈی کے ظالم ہونے کی وجہ اس کا اس وقت کی عوام میں مقبول نہ ہونا کیونکہ جب حکمران کی عوام میں مقبولیت نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے ظلم کے ذریعے سے عوام کو قابو کرنے کی کوشش کرتا تھا جنوبی ہندوستان میں بھی اس وقت اسی طرح کے مظالم دھائے گئے جس طرح کے مظالم ابراہیم لوڈی نے ڈھائے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی جنوبی ہندوستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ پرتگالیوں نے یعنی ویسکو ڈیگاما نے کیا کیا کہ اس نے جو وہاں کے رہزن تھے جو وہاں کے ڈاکو تھے ان کو جو تھا وہاں کا حکمران متعین کر دیا اور جب ان کو حکمران متعین کیا تو انہوں نے وہاں کی عوام کو قابو کرنے کے لیے ان پہ مظالم ڈھائے کی اسی طرح دیلی میں عوام کو قابو کرنے کے لیے ابراہیم لوڈی نے جو تھے ان پہ مظالم ڈھائے اور تاریخ ہمیں اس وقت کی ڈیپ سٹیٹ کے بارے میں بھی بتا رہی ہے اس وقت کی جو ڈیپ سٹیٹ تھی وہ ان رازنوں پر ڈاکووں کے اوپر مشتمل ہوا کرتی تھی جن کو عوام کے اندر کسی قسم کی کوئی مقبولیت نہ تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم لوڈی کا جو رشتے دار تھا دولت خان لوڈی اس نے ابراہیم خان لوڈی سے بغاوت کر دی آخر کیا وجہ ہوئی کہ دولت خان لوڈی نے بابر تو کابل میں حکمرانی کر رہا تھا اور دولت خان لوڈی نے بابر کو دعوت دی کہ وہ آکے ہندوستان پر قبضہ کر لے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ جب بابر جو ہے اس نے ٹیکسلہ کے مقام سے آگے آتا ہے تو دولت خان لوڈی نے اپنی یہ سپورٹ جو تھی اس کو وڈرو کر لیا تھا یہ اس کے بعد اور جب لیکن پھر بھی اس کے بعد دولت خان لوڈی جو تھا جب بابر لہور کی طرف آتا ہے دولت خان لوڈی آپ کو معلوم ہے کہ وہ لہور کا گورنر تھا جب بابر لہور کی طرف آتا ہے تو بابر کو یہاں سے کوئی ایسی ریزیسٹنس نہیں ملتی اور بابر با آسانی لہور کراس کر کے پانی پت پر پہنچتا ہے اور وہ پانی پت کے محاذ پہ ابراہیم لوڈی کو جو ہے شکست دیتا ہے اور دلی کے اوپر اپنی سلطنت قائم کر لیتا ہے